السلام علیکم جی آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد کہ جو گوٹ یا شیپ کے چھوٹے بچوں کو اکثری خانسی لگ جاتی اور یہ کوئی پچھلے جتنے بھی ابھی تک ہمارے بچے ہیں تو ان کو یہ خانسی کا مسئلہ سب کوئی رہا اور اس میں ہم نے کیا کیا اس پہ بات کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ابھی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس جو بچہ ہے بیتل کا اس کی ویڈ کوئی ساڑھے تین مہینے ہوگی اور اس کو یہ پچھلے کوئی دس پندرہ دن سے پہلے تھوڑھوڑی خانسی تھی اور یہ کوئی چار پانچ دنوں سے زیادہ ہوگی تو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا ہے اس کو نا جو چھیڑو حضرات ہیں یا علی وغیرہ وہ ایک بڑا عجیب و غریب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن اس سے شاید اثر بھی نہیں پڑتا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا وہ ان کے ناک کے اوپر کوئی چیز کرم کر کے اس کو لگاتے ہیں یعنی ڈھم دیتے ہیں اسے لوکل کہتے ہیں لیکن میں اسے فضول سمجھتا ہوں میرا اس میں کوئی بلیب بھی نہیں ہے اور نہ یہ ایکسپیرینس ہے لیکن یہ جو چھوٹے بچوں میں خانسی کی وجہ ہاتھ جو نوٹکیں ہیں ایک تو جب یہ دودھ پیتے ہیں جلدی جلدی جب پیتے ہیں تو کچھ دودھ وہ سانس والی نالی میں چلا جاتا ہے پیپڑوں میں چلا جاتا ہے اور جو ونڈا بریق بلکل ونڈا کھاتے ہیں تو وہ بھی سم ٹائم سانس والی نالی میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اب یہ سانس والی نالی ہے جو خانسی ہے یہ سانس سانس والی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے وہاں پہ پیپڑوں میں بھی اور سانس والی نالی میں تو اس انفیکشن سے یہ خانسی ہوتی ہے اگزیکٹلی اس میں کونسا بیکٹیریہ ہے کیا وہ تو ڈاکٹر ہی جانتے ہیں ڈی وی ایم ڈاکٹر لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ سانس والی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے ان کو اور اس سے یہ خانسی ہوتی ہے اچھا تو خانسی کا ہم علاج جو کر رہے ہیں اور بڑا معصر علاج آ رہے ہیں ہمارے پاس پہلے ایک بیڑ کی لیلی جو تھی اس سے بھی یہی مسئلہ ہوا اس سے تقریبا اس سے بھی یہی کوئی ڈیٹھ دو مہنے کی ایج میں مسئلہ ہوا یا شاید ایک مہنے کی اس ٹائم اس ٹائم اس کی عمر تھی تو اس سے اس کی جو خانسی ہے وہ بھی اسی طرح شروع ہوئی کہ دودھ وہ جلدی جلدی پیتی تھی بکری کا بکری کا دودھ ہم پلاتے تھے اور وہ جلدی جلدی پینے کے بعد اس ٹائم فیل ہوتا تھا کہ تھوڑا تھوڑا جیسے خانس رہی ہے اور وہ ایسا 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 جو ہے وہ خانسی زیادہ ہوتی گئی اور بعد میں اتنی زیادہ ہوتی تھی خانسی کہ وہ جب بھی ہمیں یعنی کوئی چیز دیتے تھے کھانے کے لیے یا تھوڑا سی اگر کئی پگاتے تو وہ خانس نہ شروع کر دیتی تھی تو اس بچے کو بھی ایسا ہی ہوا تو اس کا اس کا علاج بھی ہم نے ایک انجیکشن ہے بہت ہی ایکسیلنٹ انجیکشن ہے ٹائلوسین ٹائلوسین انجیکشن ہے وہ اس کو لگایا ہم نے اس ٹائم کوئی تین تین سی سی تو دو ڈوز سے اس کا بہت ہی ایکسیلنٹ ریزالٹ آگیا پہلی ڈوز پہ ہی اچھا ریزالٹ آیا تھا اور اس کا جو ریزالٹ ہے نا وہ تقریباً ایک دن لگانے کے بعد دوسرے دن شو ہو جاتا ہے توڑا سی خانسی کام ہو جاتی ہے تیسرے دن پھر اور کام یعنی ایسا 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 کنٹرول آتا ہے اور تین چار دنوں میں کافی فیدہ ہو جاتا ہے تو اس کو تو ہم نے ریپیٹ ڈوز کوئی دوسرے دن لگائی تھی اس کو ہم نے کوئی ریپیٹ ڈوز نہیں لگائی اس کو کل ہی لگائے ہیں چار سی سی ساڑھے تین مہینے کا بچہ ہے کم از کم کوئی لائی ویٹ اس کا ہے کوئی ستائیس اٹھائیس کلو اس کو ہم نے چار سی سی کٹھائی لگا دی اور کل سے بہت بہتر ہے اس کی جو وہ ہے آج مجھے فیل نہیں ہوا اتنا زیادہ تو یہ آج آج کی اس ویڈیو ریکارڈ کرنے کا یہ ایک پرپس تھا اور یہ موسٹلی جو تروائے اگر آتے ہیں اگر ان میں سے ان کی فیملی میں سے کوئی بھی بندہ ان کے بچوں میں سے یہ دیکھے تو وہ اس چیز کو نوٹ کر لے یہ ایک اکثر مسئلہ آتا ہے چھوٹے بچوں میں جو ہم گھر پر پالتے ہیں تو خانسی ان بچوں کو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ ٹائلوسین انجیکشن بھی لے کے اگر بچہ ہے کوئی اگر ایک مہینے کا ہو تو اسے دو سیسی اڈائی سیسی لگا سکتے ہیں اگر وہ ڈیڑھ مہینے کا ہو دو مہینے کا ہو تو ساڑھے تین چار سیسی یا اس کو میں نے چار سیسی سے بھی کچھ زیادہ ہی تھا ٹھیک ہے تو یہ آج کا اس ویڈیو میں میں سے ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے کہ ہم ان بچوں کو عذیت دیتے ہیں ان کو ڈم دیتے ہیں اور اس سے نا وہ ظاہر تکلیف ہوتی ہے جانور کو تو بہت شکریہ جی تینکیو اللہ فیس